عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ تمام دوست اللہ کے کرم اور فضل سے ٹھک ٹھاک ہوں گے اور تمام دوستوں کے شوق پی جائے وہ ماشاء اللہ سے روز پر چال رہا ہوگا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن اب تک بروقت پہنچ سکے جی دوستو آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ کو ایک بلیک پیر کا شوق کروا رہے ہیں جو کہ دونوں نر ہیں سب سے پہلے تو جو ہے آپ پرندو کو شوق کر رہے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کون سا بلڈ ہے میرے پاس کہاں سے آیا کیسے پہنچا اس کے بارے میں فل میں آپ کو بتاؤں گا آج کی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ پرندو کا شوق کریں ماشاءاللہ سے سب سے پہلے تو جب آپ اس بلیک کا شوق کریں جو کہ بہت ہی اچھی ہائٹ میں ہے وائٹ اس کی جو ہے وہ آنکھ ہے جبکہ جیلو نوک اور نلی میں ہے ماشاءاللہ سے ہلکی چورس نلی ہے ہائٹ آپ اس کی دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں لونگ ہائٹ میں ہے ماشاءاللہ سے اور جیسے جیسے جو ہے یہ عمر میں بڑھتا چلا جائے گا کھڑی تختی کا یہ بنے گا ماشاءاللہ سے پرندہ اس کے علاوہ اچھی ہائٹ بنے گا اس کی اور یہ ہے پین تیس سو چھتیس سو گرام جو ہے وہ اس کا مہرہ بنے گا اس کے ساتھ اس کا یہ بھائی کھڑا ہے یہ سامنے جبکہ یہ چھوٹس آئیس سو گرام کا بنے گا مرغہ اور یہ آپ ایسے کہہ لیں کہ فل بلیک تو نہیں ہے بلیک کلر ہے جبکہ اس کے اوپر جو ہے کچھ پر اس کے رتے بھی ہیں یعنی کہ لال بھی ہیں اس وجہ سے جو ہے ہم اس کو بلیک مشکہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن جبکہ ہم اس کو لاکھا کہہ سکتے ہیں یہ لاکھا ماشاءاللہ سے بنے گا یہ بھی اسی طرح وائٹ اس کی جو ہے وہ آنکھ ہے جبکہ ییلو نوک نلی میں ہے تو یہ تو تھا جی پرندو کا شاؤ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میرے پاس کہاں آئے کیسے آئے یہ کون سا بلڈ ہے جی میرے پاس ایک مرغہ تھا بلیک جو کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے بہت ہی خوبصورت مرغہ تھا فل بلیک تھا اور یہ جو بڑا پتھا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایسے سمجھے کہ یہ ہو بھو اپنے ہی باپ پر گیا ہے یہ مکمل طور پر اس کی باری شیپ اس کا کلر وغیرہ اس کا کھڑا ہونے کا سٹائل چلنے کا سٹائل بلکل اپنے باپ پر گیا ہے تو یہ مادی تھی جو میں نے اس بلیک مرگے کے ساتھ رہ گئی ہے جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں جو کہ ابھی میں نے آپ کو دکھائی ہے سکرین شاٹ یہ مادی میں نے لگائی تھی اور اس کے نتیج میں مجھے جو ہے یارہ چک ساتھ سے لے ہوئے تھے جس میں سے جو ہے یہ دو پتھے میرے پاس تیار ہوئے ہیں فل ماشاءاللہ سے مادی بھی جو ہے وہ کافی خوبصورت تھی چورس نلی میں تھی اور اسی طرح ییلو ہلکی ییلو تھی وہ یہاں سے سمجھے کہ فیروزی کلر میں جو ہے اس کی نلی نوک تھی جبکہ آنکھ اس کی جو فل وائٹ تھی تارے کی طرح ہلکے لال دورے تھے بیچ میں آنکھ کے اور اصالت کے لحاظ سے بہت ہی خوبصورت جوڑا ایسے سمجھے کہ میں نے لگایا اس کے نتیج میں مجھے یہ پیار آسل ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ سے ویڈیو میں آپ کو یہ سیٹ اپ بھی دکھاتا چلوں بہت ہی خوبصورت سیٹ اپ ہے اوپر والے کھوڑے میں نے پلس سر بھی کرنے ہیں تو انشاءاللہ آئیسا آئیسا کرتے ہیں ہم جو ہے اپنا سیٹ اپ بھی تیار کریں گے اگر آپ دوستان میں اسی طرح پیار وہ سپورٹ دی تو انشاءاللہ ہم اپنے شوق کو مزید بڑھاتے رہیں گے آپ خدمت میں اچھے سے اچھے شوق جو ہے بھولاتے رہیں گے آپ کو شوق کرواتے رہیں گے اور ساتھ ہم اپنے سیٹ اپ کا بھی جو ہے کام جاری رکھیں گے اور ایک خوبصورت سیٹ اپ بنائیں گے ابھی تک تو جو ہے وہ میں نے صرف صرف چار کھوڑے بنایا ہے تین چھوٹے مرگوں کے لیے یعنی کہ جس کے اندر ایک ایک مرگہ کھڑا رہ سکتا ہے یا اس کے اندر آپ پیر لگا سکتے ہیں جبکہ اوپر والا جو چوتھا کھڑا ہے اس کے اندر کم سے کم دس سے بارہ مرگہ آرام سے جو ہے وہ آ سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو یہ ہمارے پٹھے بھی پسند آیا ہوگی آپ یہ پٹھے دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں تو میں نے سوچا کہ چونہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جوڑے کے شوق کروا دوں تو آپ کو جوڑا پسند آیا ہوگا ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں اچھے سے اچھا پرندہ لائیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں کسی بھی دوست کو کسی قسم کی پرابلم ہو تو وہ ہم سے رابطہ کا سکتے ہیں انشاءاللہ اسے مفید مجھورہ دیا جائے گا ہمیں دے اجازت انشاءاللہ ملیں گے ایک اور اچھے نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ